فرحاد کیا لگتا ہے کونسی پارٹی آگے چھوڑی اب تک کہ جو جانت ہے وہ تلنگا رامے کانگریس کی پارٹی تقریباً 65 جگہوں پر لیڈنگ میں ہے تو کیا لگتا ہے تاصل پورے انتخابات میں پہلے سے ہی ایکزیٹ پول جو بتا رہے تھے کہ پوری لہر کانگریس کی چل رہی ہے اس کے باوجود بی آر ایس کہیں نہ کہیں ایکزیٹ پول کے نتائج ماننے سے انکار گیا ہے لیکن اب تک پورا کا پورا صاف ہو رہا ہے کہ کانگریس کی جیت یقینی ہے جادو یاکڑا جیسے کہا جاتا ہے ساٹھ جیتنے کے لیے چاہیے اس کو کروس کر رہی ہے وہ تمام قریب 60 سیٹوں پر کانگریس آگے چھوڑی ہے اور پی آر ایس تقریباً ہر جگہ سے پچھڑتی بھی نظر آ رہی ہے ایم آئیم کے بارے میں اگر آپ بتا دیں تو بہتر ہوگا ایم آئیم کے سیٹس جہاں سے یا خود پورا سے ہے وہاں کا کیا ہے یا خود پورا پر اگر دیکھیں تو یا خود پورا پر بی جی پی کے جو کینڈریٹ ہیں وہ آگے چل رہے ہیں وہاں بھی صورتحال لمحہ لمحہ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر چاہیے بنار کی بات کریں ایم آئیم پہ تو ایم آئیم کے جو چاہیے بنار امیدوار ہیں ظلف خار وہ کامیہ بھی حاصل کر چکے ہیں اب تک کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں اس کے ساتھ سے پہلی جیت ایم آئیم کی چاہیے بنار سے ہوئی ہے بی آر ایس نے بھی ابھی جو خبر سامنے آئی ہے امبر پیٹ کے بھی امیدوار بی آر ایس کے کامیہ بھی حاصل کر چکے ہیں اس طرح بی آر ایس کے بھی دو امیدواروں نے کامیہ بھی حاصل کی ہے اور کانگریس کے چار امیدواروں نے کامیہ بھی حاصل کی ہے اب تک کے جو رشان آتے ہیں جی ہاں کانگریس کی کامیہ بھی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کانگریس شروع سے سب میں پہلی جو کامیابی ہوئی ہے کانگریس کے کانڈیڈیٹ کی ہوئی ہے اور کانگریس کے ہیڈکورٹر گاندی گھون میں تو جرشی کا ماہول ہے وہاں تیل بازی بھی جاری ہے کانگریس کے اگر سیٹوں کی بات کی جائے کہاں کہاں سے کانگریس جیتی ہے اس کے بارے میں کانگریس کے جو پہلی سیٹ ہے وہ اشوارہ اوپیٹ سے کانگریس کے امیدواران میں سب سے پہلی جیت کانگریس کے خاتے میں دیکھنے کو ملی اشوار اوپیٹ سے پھر اس کے بعد یلندو پھر اس کے بعد راما گنڈم اور اب پھر جکل سے خبر آئی ہے کہ وہاں کے بھی کانگریس امیدوار نے کامیابی حاصل کر لی ہے اگر اسی طرح بی آر ایس کی بات کریں تو بی آر ایس بھدرہ چلم میں پہلی کامیابی درج کرائی تھی اور اس کے بعد پھر امبر پیٹ کے امیدوار کالیلو اکٹیش نے کامیابی حاصل کی ہے اگر نامپلی حلقے کی بھی بات کریں تو نامپلی میں وہاں بھی جس طریقے سے کانٹنگ جاری ہے ایک کے بعد ایک راؤنس ہوتے جارہے ہیں تو وہاں بھی کانٹے کا مخابلہ ہے کبھی کانگریس آگے چل رہی ہے تو کبھی مجلس آگے چل رہی ہے جی وہی صحیح کانٹے کے مخابلے کی اگر بات کریں تو جوگلی ہل سے بی آر ایس اور کانگریس کے درمیان بی آر ایسے جہاں پر منگٹی گوپینات میدان میں ہیں وہیں ازہر الدین کانگریس سے اس مطبعہ انتخابی میدان میں ہیں دونوں کے درمیان بہت زیادہ کٹے کے کٹ کر دیکھ جا رہی ہے ہر راؤنڈ کے بعد دونوں ایک دوسرے پر سبقت لیتے جا رہے ہیں جبلی ہلز کے تازہ جو فگر سامنے آ رہے ہیں نائنٹھ راؤنڈ کے اس میں کانگریس میں دوہزار ساتھ سو چورتر ووٹوں سے سبقت بنائی ہوئی ہے وہیں چند ہی ووٹ جو ہے بی آر ایس پیچھے دوہزار ساتھ سو اٹھاویس ووٹوں سے کچھ ووٹ سے سیکنڈ پوزیشن پر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ ہر راؤنڈ کے بعد یہ فگر چینج ہو رہا ہے بلکل اگر بات کریں کڑنگل کی تو کڑنگل سے ٹی پی سی سی صدر ریوند ریڈی بھی کافی آگے چل رہے ہیں اور دوسری جانب اگر نظر دالیں گے کاما ریڈی پر جہاں آپ سے بی آر ایس کے صدر کیسی آر سی ایم جو ہیں وہ مخابلے میں اور ان کے ساتھ ہی وہاں پہ کانگریس کے بھی امیدوار ریوند ریڈی ہیں تو وہاں سے بھی ریوند ریڈی آگے چل رہے ہیں کیسی آر سیکنڈ پوزیشن پہ ہے ریوند ریڈی آگے چل رہے ہیں تو کیا لگتا ہے پبلک کے جو ذہنوں میں جو ایکزیٹ پول چلے پھر کانگریس کی زمانہ تے رہی کانگریس چھے گارنٹیز کے ساتھ آگے بڑی اور پھر ساتھ ہی ساتھ اگر بی آر ایس پہ بھی نظر داریں گے تو پچھلے ساڑھے نو سالوں میں بی آر ایس کے بھی کافی ساری سکیمات رہے جس سے کافی عوام کو فائدے رہے تو ابھی الیکشن سے پہلے جو منفیسٹوز آئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پبلک کا رجحان کیا اب تک کے آنکڑوں سے ایسا لگتا ہے کہ عوام کانگریس کے ساتھ ہیں دیکھئے بات اگر بی آر ایس حکومت جو کسی کے دس سال سے برسہ اختیار تھی اور ایسا تو لگ نہیں رہا ہے کہ وہ پھر سے ایک مرتبہ حکومت بنائے گی لیکن جیسا کہ ہم نے بھی کئی اندرونی سروے کرائے تھے جس میں بی آر ایس حکومت سے ناراضگی صرف ایک دو مدعوں کو لے کر تھی باقی اس سے کوئی ناراضگی منورٹیز کو خاص طور پر نہیں تھی لیکن جو کانگریس کی ہوا چلی ہے کانگریس کی ہوا چلنے کے لیے ذمہ دار جو ہے بی آر ایس حکومت جو چند مدعوں پہ ناراضگی تھی وہ دور کرنے کی کوشش کہیں نہ کہیں جو ہے بی آر ایس پارٹی نے نہیں کی ہے اور لوگ جو ہے تلنگانہ کے عوام تبدیلی چاہتے تھے اسی لیے کانگریس کی لہر کی بات سامنے آ رہے ہیں اور کانگریس کی لہر کے لیے جو سب میں بڑا فیکٹر ہے وہ ہے اختیار میں تبدیلی بلکل اختیار میں تو بی آر ایس بھی چاہتی ہے کہ وہ ہیٹ ٹرک بنائیں اور کیسی آر صاحب کیٹی آر جو بھی سیاسی خائدین ہیں بی آر ایس کے جو حضرہ ہیں انہوں کا بھی یہ ماننا تھا کہ ہیٹ ٹرک بنے گی لیکن اب تک کے جو رجانات ہیں کانگریس تقریبا 65 جگہوں سے آگے ہے لیڈنگ میں ہے اور بی آر ایس کی اگر بات کریں تو تقریبا 34 جگہ سے بی آر ایس لیڈنگ میں ہے بی جی پی بھی چھے سے ساتھ جگہوں پر لیڈنگ بتا رہی ہے جیسے کہ اپنے پرانے شہر یا خود پرہ سے بھی بی جی پی لیڈنگ میں تھی اور ایم آئیم کی اگر بات کریں تو ایک سیٹ چیتنے کے بعد چاہمنا کہ ابھی مزید تین جگہوں پر لیڈنگ میں ہے تو اس حساب سے عوام کو بھی بی چینی سے انتظار ہے کہ کون کیا ہونے والا ہے ہر لمحہ سیاسی خائدین کے ساتھ ساتھ عوام بھی نتائج کے اوپر غور و فکر کے ساتھ نظر رکھی ہوئی ہے دیکھنا ہے کہ اب آگے چلتے ہوئے کیا رہے گا اور عوام کا جو فیصلہ ہے وہ کس کے حق میں آتا ہے کون حکومت بناتا ہے دیکھا جائے تو عوام کا فیصلہ خریب خریب سامنے آ چکا ہے اب ایک بجے تک امید کی جا رہے تھی کہ یہ کاؤنٹنگ جو ہے زیادی دیر تک چلیں گے لیکن خریب اب ایک بجے کا وقت ہو رہا ہے لیکن تمام جو نتائج ہیں تقریبا جو ہے رجحانہ وہ سامنے آ چکے ہیں جس میں کانگریز کو واضح برطر ایک میجورٹی جو جادوی فگر ہے سکسٹی کا اس سے بار کرتے ہوئے اس کی حکومت بنتی نظر آئی ہے اور یہ خریب خریب یقینی بھی ہو چکا ہے لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ بی آر ایس جو ہے وہ کتنے سیٹے لائے جیسا کہ تھرٹی تھری تھرٹی فور سیٹوں کے ابھی رکی ہوئی ہے بعض اگر لیڈ کر رہی ہے وہیں کیسی آر کو بھی جو شاید کامرڈی سے انہوں اپنی جیت کو یقینی بنانے کی جو ہے بات کر رہے تھے سیکنڈ پلیس پہلے تو تھرٹ پلیس تھرٹ پلیس کنٹینیو چل رہے تھے اس کے بعد ابھی سیکنڈ پوزیشن پہ آئے لیکن لیڈ ابھی تک نہیں کر پا ہے وہ شروع سے تو کہیں نہ کہیں جو ہے ایک لہر کے سامنے کانگریس لہر کے سامنے بی آر ایس کو سبخت نے پل پا ہے ابھی ابھی جو خبر آئی ہے کہ اندول سے کانگریس کے امیدوار دامو در راج نرسیمہ کامیاب ہو چکے ہیں اور اسی طرح نیل گنڈا سے جو کانگریس کے امیدوار تھے کومٹ ریٹی ونگٹ ریٹی وہ بھی کامیابی حاصل کر چکے ہیں تو کانگریس کے نمبرز جیت کی طرف سامنے نہیں آئی ہے اور دوسری طریف اگر دیکھیں گے ہیدرواد میں گاندی بھون جو کانگریس کا صدر دفتر ہے وہاں بھی جشن کا موحل دیکھا جا رہا ہے ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ تھوڑی دیر میں شاید ریون درڈی بھی وہاں پہنچیں گے گاندی بھون اور ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں سے پریس میٹ بھی کریں جی جیسے کہ ریون درڈی سے صاحب ہے جتنے بھی پولیس آفیس آتے ہیں موجودہ پولیس آفیسر سے ان کے بھی ملنے کا سلسلہ جاری ہے جیسے کہ انجینی کمار نے ملاقات کیا ہے تی جی پی انجینی کمار صاحب میریش بھگوٹ نے بھی جو ہے ان سے ملاقات کی ہے خریب خریب وہ پہنچ جائیں گے پلال ابھی ایک تازہ اپڈیٹ یا خودپورا سے آ رہی ہے یا خودپورا میں ایٹھ راؤنڈ جو ہے کمپریٹ ہوا ہے جس میں ابھی بھی بی جی پی جو ہے سبخت بنائی ہوئی ہے قریب چودہ ہزار چار سو چھے ووٹ سے آگے ہے وہیں ایم آئیم بارہ ہزار دو سو ایکیاسی ووٹوں کر جو ہے سیکنڈ پوزیشن پہ ہے وہی ایم بی ٹی دس ہزار پانس سو ترہتر ووٹوں سے جو ہے تھرڈ پوزیشن پہ پرکرا رہا ہے کہیں نہ کہیں یاکود پورے میں جو ہے تقسیم والا جو مانگا ہوا ہے اس سے بی جی پی کو سبخت میں تلکائی تیرے لیکن ابھی اور راؤنڈ ہونے باقی ہے دیکھتے ہیں کہ آگے کا کیا صورت ہار ہوگی اور دوسرا کوئی اپ ڈیٹ سامنے آئے دوسری یہ اپ ڈیٹ ہے دوباک حلقے اسمبلی سے بی آر ایس کے امیدوار گتہ پر بھاکر ریٹی کامیاب ہو چکے ہیں بی آر ایس کا بھی ایک اور نمبر بڑھ گیا ہے نل گنڈا سے جیسے میں نے بتایا کہ وہاں کے بھی کانگریس کے امیدوار آگے چل رہے ہیں اور عدیل آباد کی اگر ہم بات کریں تو عدیل آباد میں سات راؤنڈوں کے درمیان بی جی پی ایک ہزار سات سو اکتالیس ووٹوں سے آگے چل رہی ہے خانہ پور حلقے اسمبلی سے مدھول حلقے اسمبلی سے بھی دس راؤنڈ ہو چکے ہیں وہاں پہ بھی بی جی پی آگے ہے سرپور میں آٹھ راؤنڈ ہونے کی خبر ہے وہاں پہ چار ہزار ووٹوں کے ساتھ بی جی پی آگے ہے عاصفہ باد میں نو راؤنڈ ہو چکے ہیں وہاں پہ بھی تقریباً تیرہ ہزار ووٹوں کے ساتھ بی جی پی امیدوار آگے چل رہے ہیں تو اس طرح کے سے اپ ڈیٹس ہیں جیسے جیسا ٹائم گزر رہا ہے جیسے جیسے ووٹوں کی گنتی بڑھتی جا رہی ہے راؤنڈ بڑھ رہے ہیں تو حالات بدل رہے ہیں سب کے نمبرز بدل رہے ہیں دیکھنا ہے کہ ابھی آگے اور کیا ہونے والا ہے جی جیسے کہ بات کر رہے ہیں تھے بی آر ایس کے محضوس سیٹے جو آئی ہیں سمیں پہلی جو جیت بدرہ چلم سے درج ہوئی تھی کامیادی حاصل کی ہے تو ماملہ کہیں نہ کہیں ایسا بھی ہے کہ کانگریس کی لہر ہونے کے باوجود جہاں بی آر ایس کے سٹرونگ کینڈیڈٹ ہے وہ جو ہے وہاں پر کانگریس ان بی آر ایس لیڈروں کو جو ہے شکست نہیں دے پا رہی ہے یا کیا اس کے پیچھے وجہ ہو سکتی ہے کیا وہاں پر وہ لوگ زیادہ سٹرونگ ہے یا کانگریس کی لہر کا وہاں پر وجود نہیں ہو پا ہے اب تک تو ایسے ہی دیکھ رہا ہے کہ بی جے پی کی بھی اگر بات کریں تو الیکشن کیمپین کے دوران وہ لوگ بھی کافی محنت کرے ہیں سنڈل کے جتنے منسٹرز ہیں دوسرے لیڈرز ہیں دوسرے ریاستوں کی جو عزراء آلہ ہیں وہ تک بھی آ کر یہاں پر پرچار کر کے گئے ہیں بی جے پی کے لئے اور وہ لوگ بھی حکومت بنانے کے لئے کافی جدوجہد کر رہے ہیں لیکن اب تک جو رجانات ہیں وہاں پر بی جے پی بہت کم سیٹوں پر آ کے چل رہی ہے سب سے زیادہ جو بات کریں تو کانگریس سب سے زیادہ آگے ہے اور اس کے بعد پھر بی آر ایس لیڈنگ میں ہے اور ایم آئیم جیسے کہ جانتے ہیں ہم ایک شاید اب پھر سے ایک ایم آئیم ایک بار پھر کینگ میکر ثابت ہو سکتا ہے اگر اس کے نمبر بڑھ جاتے ہیں کیونکہ اب تک کے جو رجانات ہیں وہاں پر کانگریس لیڈ ہے اور بی آر ایس بھی حکومت بنانا چاہتی ہے تو دیکھنا ہے کہ کتنے سیٹس کانگریس کو ملتے ہیں کتنے سیٹس بی آر ایس کو ملتے ہیں کس کے پاس میجارٹی ہوتی ہے یا پھر کون میجک نمبر پار کرتے ہوئے حکومت بنانے کے لیے اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے تو فیلحال کے لیے ہم